دورانے ازان عورت کا سر پر رپٹہ نا پہننے سے کون سا عذاب نازل ہوتا ہے دین اسلام میں ازان کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے ازان شائر دین میں سے ہے ازان کا احترام ازان سے محبت ہر محبت کا ایمانی تقاضہ ہے ازان دینے کی فضیلت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث ببارکہ سے ثابت ہے قیامت کے دن جب معزن اٹھیں گے تو ان کی گردنیں سب سے بلند ہوں گی اس کا مطلب کہ میدانِ حشر میں جب تمام لوگ گرمی سے پسینے میں شرابور ہوں گے معزن کو کوئی پریشانی نہ ہوگی تب ان کی گردنیں بلند ہوں گی اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ معزن کی ازان سن کر لوگ مساجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو نمازی تابع اور معزن مطبوع ہوا اور مطبوع چونکہ سردار ہوتا ہے اس لئے قیامت کے دن اس کی گردن بلند ہوگی تاکہ اس کا سر نمائع نظر آئے جہاں ازان دینے کی اتنی فضیلت ہیں وہی ازان کا احترام نہ کرنے کی سخت ترین وعید اور سخت سزائیں بھی ہیں ان میں سے کچھ سزائیں تو اس دنیا میں ہیں آج ازان کا احترام کرنے پر اس کا عجر سواب اور اس کو نہ سننے پر اس کا عذاب کیا ہے حضرت سیدنا علی کا اس بارے میں کیا فرمان ہے ایک شخص ان کے پاس آ کر پریشانیوں کا ذکر کرنے لگا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا اور اسی طرح اگر کوئی یورت بے پردہ ہو کر ازان سنے تو اس گھر پر کیا عذاب نازل ہوتا ہے اس موضوع پر گفتگو پیش کی جا رہی ہے ازان کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور سننے کے فضائل و برکات کیا ہیں حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا رب راضی ہوتا ہے پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چرانے والے سے جو نماز کے لئے ازان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اللہ عز و جل ملائکہ مقربین سے فرماتے ہیں میرے اس بندے کی طرف دیکھو کہ یہ پابندی سے ازان دیتا ہے اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور مجھ سے ڈرتا ہے پس میں نے اپنے اس بندے کے گناہ بخش دیئے ہیں اور میں اس کو جنت میں داخل کروں گا یہ عجر و ثواب تو اس شخص کے لئے ہے جو ازان دیتا ہے اور اس شخص کے لئے بھی بہت زیادہ عجر و ثواب رکھا ہے جو جیسے ہی ازان کی آواز پائے اپنے سب کام کاج کو صرف ازان کے احترام میں چھوڑ دیتا ہے اور ازان سن کر ازان کے الفاظ دہراتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب معزن اللہ اکبر اللہ اکبر کہے تو تم میں سے بھی ہر شخص یہی الفاظ دہرائے کرے پھر جب معزن اشادو اللہ الہ الا اللہ کہے تو تم میں سے بھی ہر شخص انہی الفاظ کو دہرائے پھر جب معزن اشادو النام حمد الرسول اللہ کہے تو تم میں سے بھی ہر شخص یہی الفاظ دہرائے پھر جب معزن حیال صلاح کہے تو تم میں سے ہر شخص لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کر اس کا جواب دے پھر جب معزن حیال الفلا کہے تو تم اس سے ہر شخص لا حول ولا قوت الا باللہ سے اس کا جواب دے پھر جب معزن اللہ اکبر اللہ اکبر کہے تو تم اس سے ہر شخص یہی الفاظ دھورا کر اس کا جواب دے پھر جب معزن لا الہ الا اللہ کہے تو تمہیں ہر شخص انہی الفاظ سے اس کی تائد کرے پس جس نے ازان کے کلمات کے جواب میں یہ کلمات صدق دل سے کہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا جہاں ازان سن کر اس کا جواب دینے کی اتنی فضیلت ہے وہیں ازان کا احترام نہ کرنے پر بھی سخترین وعیدے بھی ہیں جو شخص ازان کی آواز سن کر اپنے کام کاج میں مصروف رہتا ہے ازان کو نظر انداز کر دیتا ہے اپنے کام کاج نہیں چھوڑتا اس شخص کے کاروبار میں برکت اللہ پاک اٹھا لیتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک تاجر آ کر اپنی بے برکتی کا ذکر کرنے لگا تو آپ نے فرمایا تم ازان کے وقت اپنے کام کاج کو ختم کر کے احترام ازان میں بند کر دیتے ہو یا خموش ہو جاتے ہو تو وہ کہنے لگا نہیں آپ نے فرمایا ازان کا احترام کرو پھر دیکھنا کاروبار میں کیسی برکت ہونا شروع ہو جائے گی اسی طرح ہماری جو بہن ازان کی آواز سن کر اپنے سر پر دھپٹا نہیں ہوتی ان پر اللہ کی لانت برستی ہے پھر جس پر اللہ کی لانت برسے بھلا اس گھر میں رحمت آ سکتی ہے کیسے وہ اگر خوشحال ہو سکتا ہے کیسے اس کے گھر میں سکون آ سکتا ہے جو ازان کا احترام نہ کرتا ہو یہاں ازان کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ واقعہ بھی پڑھ لیجئے سندھ کے ایک گاؤں سے تبلیغی جماعت کا گزر ہوا تو پتا چلا کہ یہاں کے لوگ بے دین ہیں انہیں کلمہ تک نہیں آتا حلال و حرام کی تمیز نہیں خدا رسول کا نام نہیں سنا ان اللہ کے بندوں نے انہیں دین کی دعوت دینے کا سوچا اور وہاں پہنچ گئے گاؤں والوں نے اس شرط پر بعض سننے کی حامی بری کہ ہمارے ہاں ایک خاتون کا انتقال ہو گیا ہے لہٰذا اسے سپردے خاک کریں جماعت والوں نے کفن دفن کا ضروری انتظام کیا جنازہ پڑھا ایک جگہ کو قبرستان کا نام دے کر خاتون کی تدفین کر دی گئی دوران نے تدفین جماعت کے ایک ساتھی کی ضروری کاغذات قبر میں گر گئے کاغذات اہم تھے اس لیے قبر کشائی کا فیصلہ ہوا اس صورتحال میں میت کے گھر والوں سے اجازت لی گئی ان کی اجازت سے قبر کو کھولا گیا تو دیکھتے ہیں کہ قبر روشن اور نور سے پور ہے ہر طرف پھول بکھرے پڑے ہیں میت کا پودا جسم گلابی کی پتیوں سے ڈھکا ہوا ہے ایک سرخ گلاب میت کے ہونٹوں پر رکھا ہے جس سے کترہ کترہ پانی میت کے حلق میں جا رہا ہے قبر کھلتے ہی ہر طرف خوشبو پھیلنے لگی لہٰذا جلدی قبر کو بند کر دیا گیا کیونکہ ایسے معاملات اللہ اور بندے کے درمیان راز ہوتے ہیں میت کے گھر والوں کو اس عظیم نعمت کی خوشخبری سنائی گئی ساتھ ہی اس کی وجہ بھی پوچھی گئی خاتون کے اہل خانہ کا کہنا تھا کہ ہم نے کبھی اسے کوئی نیک عمل کرتے نہیں دیکھا ہاں ایک چیز جو وہ اکثر کیا کرتی تھی اور جسے ہم نے اسے سائے زندگی اس عمل کو کرتے دیکھا جماعت والوں نے اس عمل کے بتانے کا اصرار کیا تو انہوں نے کہا اس کی عادت تھی وہ کبھی کبھی عزان کی آواز میں بیتر خلا نہیں جاتی تھی شدید عادت بھی ہوتی تو عدب کی خاطر انتظار کر لیتی تھی اس حالت میں عزان کی آواز کانوں میں نہ آئے آج ہمارے مسلم معاشرے کی حالت یہ ہے کہ گھروں میں بڑوں سے چھوٹوں تک کوئی کا دکہ ہو جو عزان کے لفظوں کا عزب کرتا ہے اور اسے معلوم ہو کہ عزان میں موزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگی ہیں تو پلیز شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں ہمارا چینل سبسکرائب کریں